دوستو سعودی عرب کی قومت نے اگلے ماہ حج کی ادائیگی کی اجازت دینے کا علام کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث حج بیس بیس کے لیے آزمین کی تداد کو محدود رکھا جائے گا سعودی عرب کی ویب سائٹ پیٹر پر الحرمین کی جانب سے جاری بیان کیا گیا ہے کہ حکومت نے سعودی عرب میر حیش پذیر مختلف ممالک شہریوں کو حج کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے غزارت کی جانب سے جاری تفصیلی بیان میں کہا گیا ہے کہ حجوم اور لوگوں کی بڑی تداد جمع ہونے سے کرونا وائرس کے پھیلنے کا خطرہ ہے اور اس لیے اس سال حج محدود آزمین کے ساتھ ہوگی سعودی عرب میں مقیم مختلف ممالک شہری حج کی ادائیگی کر پائیں گے اور یہ فیصلہ حج کو محفوظ طریقے سے ادا کرنے کے لیے کیا گیا ہے حکومت نے کہا ہے صحت عامہ کے پیش نظر لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق سماجی فاصلہ اور دیگر تمام ضروری اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے خیال رہے کہ حج کی ادائیگی کے لیے دنیا برس سے لاکھوں مسلمان ہر سال سعودی عرب جاتے ہیں اور گزشتہ برس تقریباً پچیس لاکھ مسلمانوں نے حج ادا کیا تھا لیکن اس سال کرونا وائرس کے باعث سعودی عرب کے علاوہ دیگر ممالک سے حج کے لیے کوئی نہیں آسکے گا وزارت حج کا کہنا ہے کہ اس برس کرونا وائرس کی منطقی لیے کے خطرات بہت زیادہ ہیں اور سعودی حکومت کی ہمیشہ سے یہ اولی ترجی رہی ہے کہ مسلمان حج اور عمرہ محفوظ محول میں ادا کر سکیں تو اس طرح جو سعودی عرب کے اندر رہنے والے ہیں وہ جب رزیسٹشن کھلے تو پہلی ہی فرصت میں اپنے آپ کو حج کے لیے ایجسٹر کروالیں محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکر اگزار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پریس ہی ہے کہ ہم آپ کے کمیٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے دوستو آپ نے میری ویڈیو دیکھ لی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں کیونکہ یوٹیوب کی نئی پلیسی کے تحت مجھے ایک ہزار سبسکرائبر کی ضرورت ہے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی